بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو باگلوبر ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو رحیم شاہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم سوشل میڈیا کا اوپر ٹاپ ٹینڈ بنی ہوئی ہیں آپ کو حکومت کی طرف سے کچھ تدویز آ رہی ہیں کہ سات سال سزا اور پچاس لاکھ رپیہ جو حریم شاہ کو جرمانہ کیا جائے تو مزید تفصیل میں جانے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ایک آپ ہمارے چینل پاگلوبر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ہاں دوستو آج ہی کامی کمیٹی کا جلاس ہوا جس کے اندر بینہ خالد نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ رحیم شاہ نے بہت سارے سینٹرز اور وزیروں کی کر دی ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اس کے جواب میں سینٹر رحمان ملک نے کامی کمیٹی کے جلاس میں یہ تجویز پیس کی ہیں کہ حریم شاہ کو سات سال سزا اور پچاس لاکھ روپیہ تک جرمانہ کیا جانا چاہیے رحمان ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا سٹارز اکثر وزیروں اور مشیروں کے ساتھ تصاویر بنا لیتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ کل کو جا کے ایک بہت بڑا سکینڈل بن کر سامنے آ جاتی ہے اس کے ساتھ رحمان ملک نے جے بھی تجویز بھی کی ہے کہ سوشل میڈیا سٹارز کی جتنے بھی ہیں ان کے انکم کا سٹیٹ بینک کو پتا ہونا چاہیے اور اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے جیسا کہ آپ دوست سبھی جانتے ہیں کہ رحم شاہ ان دنوں کافی سارے سکینڈلز میں خود بھی پکڑی جا رہی ہیں جیسا کہ ابھی حال ہی میں آٹھ جنوری کو دبائی سے اس کو پاکستان ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا گیر سمجی سرگربنیوں کی وجہ سے تو اب اجلاس کے بعد رحم شاہ کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا اس کا مستقبل ہوگا تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ آئے کمنٹ باکس کے اندر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور دائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار